تین اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر دو سو بیلسٹک مسائلوں سے عملہ کیا تو دنیا میں چرچہ چھڑ گئی کہ اسرائیل اس کا بدلہ کیسے لے گا کیونکہ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ اسرائیل اپنے دشمن کے وار پر پلٹوار ضرور کرتا ہے اب اسرائیل نے اس مسائل حملے کا بدلہ لیا ہے وہ بھی صرف ایک سو اسی منٹ میں آپ بھی دیکھیں اب تک اسرائیل نے ایران سمرتت حجب اللہ اور حماس کے خلاف ہی جنگ چھڑ رکھی تھی لیکن اب اسرائیل نے ایران پر سیدھا حملہ بول دیا ہے پچیس دنوں کے بعد ایران کو لے کر اسرائیل کی خاموشی آخر کا ٹوٹ ہی گئی بیتی تین اکٹوبر کو کیے گئے ایران کے مسائل حملے کا جواب اسرائیل نے دے ہی دیا اسرائیلی فائٹر جیٹس نے ایران میں ایسی بمباری کی کہ اس کے تین پرانتوں میں خوف اور دہشت پسر گئی سو فائٹر جیٹ نے بھری اڑا ایک سو اسی منٹ تک کانپا تہران تین اکٹوبر کو ایران نے اسرائیل پر دو سو بیلیسٹرک مسائلوں سے حملہ کیا تھا جس کے بعد اسرائیل نے اس حملے کا بدلہ لینے کی بات کہی تھی اسرائیل نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے بیتی رات ایران کے تین پرانتوں میں اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تین گھنٹے تک زبردست بمباری کی اسرائیلی سینہ نے اس حملے کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کے سینے ٹھکانوں سمیت تہران اور آس پاس کے شہروں پر بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی لوکل میڈیا کے مطابق ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ نے سو سے بھی زیادہ فائٹر بیمانوں کو استعمال کیا ایک اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کے جواب میں یہ کاریفائی کی گئی ہے ایران اور میڈلیسٹ میں اس کا سہی ہوگی 7 اکٹوبر 2023 سے 7 مورچوں پر ہم پر حملے کر رہے ہیں ہمیں بھی جواب دینے کا حق ہے اپنی رکشہ کے لیے جو بھی ضروری ہوگا ہم وہ کریں دو ہزار کلومیٹر کی دوری تائکر اسرائیلی فائٹر جیٹ تہران کے ائر اسپیس میں گھسے اور بمباری کر سرکشت واپس بھی لوٹ گئے اسرائیل کے ایک فائٹر جیٹ کی تصویر سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تصویر اس وقت کی ہے جب یہ فائٹر جیٹ جارڈن کی سیما پار کر رہا تھا اسرائیلی فائٹر جیٹ کے حملوں سے ایران تہل اٹھا ایران کی میڈیا کے مطابق رازدھانی تہران سمیت آس پاس کے شہروں میں آدھوی رات کے بعد دو سے پانچ بجے کے بیج زوردار دھماکے سنائی دیئے اسرائیلی حملے کا سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا یہ ویڈیو دیکھئے آسمان میں مسائلوں کی بارش دیکھی جا سکتی ہے ایران کا ائر ڈیفنس سسٹم ان مسائلوں کو مار گرانے کی کوشش کرتا دکھ رہا ہے سائرن کی گونستی آواز کے بیچ آسمان دھماکوں سے دہلتا نظر آیا اسرائیل نے اپنے حملے میں تہران سمیت ایران کے تین پرانتوں کے الگ الگ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ایران نے بھی اسرائیلی حملے کی پشتی کی ہے ایران کی اور سے جاری بیان کے مطابق یہ حملے رازدھانی تہران کجیستان اور ایلم راجیوں میں ہوئے ہیں حالانکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں اسے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے اور مسائلوں کو ہوا میں ہی روک دیا گیا اس لیے بہت کم نقصان ہوا اسرائیلی حملے کا یہ ایک اور ویڈیو دیکھئے ایران کا ایر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے فائٹر جیٹس کی اور سے داگی گئی مسائلوں کو ہوا میں ہی نشٹ کرنے میں جھٹا ہے اسرائیل کے حملے سے ایران دہلا 180 منٹ میں 20 ٹھیکانوں پر حملہ نیو یارک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی فائٹر جیٹس نے تین گھنٹے میں ایران کے تین پرانتوں میں 20 ٹھیکانوں پر حملہ کیا ان میں ایران کی مسائل فیکٹری اور سین نے اڈے شامل ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے خلاف تین چرنوں میں یہ حملے کیے گئے پہلے چرن میں ایران کے ائر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا دوسرے چرن میں مسائل بیس کو نشانہ بنایا گیا تیسرے چرن میں ایران کے ڈرون اڈوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کے حملے کے بعد رازدانی تہران میں کچھ جگہوں پر آگ بھی لگی نظر آئی یہ ویڈیو دیکھئے رازدانی تہران میں آئی آئی آئر منشٹری کی بیلڈنگ دھو دھو کر جلتی نظر آئی اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ ایران پر رات بھر کیے گئے حملے کے لکش سفلتہ پوروک حاصل کر لیے گئے ہیں ساتھ ہی ایران کے لیے چیتاونی بھی جاری کی گئی ہے جوابی حملہ پورا ہو گیا ہے اور اس کے ادیش حاصل کیے گئے آئی ڈیف نے ایرانی مسائل نرمان ستھلوں اور وائی رکشہ بیٹریوں کو نشانہ بنایا اس کے ساتھ ہی ایران کو پھر گلتی نہ کرنے کی چیتاونی دی گئی ہے ایرانی میڈیا کے مطابق یہ حملے تیل اور گیس سینتروں یا پرمانو ٹھکانوں پر نہیں ہوئے ہیں اسرائیل نے صرف سینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی سینہ نے حملے کے کئی ویڈیو بھی جاری کیے ہیں انہی ویڈیو میں سے ایک ویڈیو اسرائیلی ائر فورس کے کمان سینٹر کا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کمان سینٹر میں اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف حرجی حلیوی ایران پر کیے جارہے حملوں کو لے کر دشا نرزیز جاری کرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیلی پردھار منتری بنجامین نیتن یاہو کے آفیس نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں نیتن یاہو ایک بنکر میں بیٹھے رکشہ منتری اور آئیڈی ایف کے جنرلوں کے ساتھ میٹنگ کرتے دکھ رہے ہیں یہ بنکر تیل عویب میں کریا ملیٹری بیس کا بتایا جارہا ہے نیتن یاہو نے یہی بیٹھ کر پورے حملے کی خود نگرانی کی اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے ایران کی مسائل حملے کا بدلہ لیا ہے ایسا کرنے کا اسے عدکار ہے اب اگر ایران نے دوبارہ پلٹ بار کیا تو اگلا حملہ اس سے بھی بھیاوے ہوگا اسرائیل کے سو فائٹر جٹس نے ایران کے بیس سینٹ ٹھکانوں پر بھیشڑ مسائل سٹرائک کی اسرائیل نے ایران کی مسائل اور ڈرون سو بندھاؤں پر اٹیک کیا اسمبلے کو اسرائیل نے اپنے سب سے خطرناک ایف تھرٹی فائب اور ایف سکسین فائٹر جٹ سے انجام دیا تین اکٹوبر کو جب ایران کی دو سو بیلسٹک مسائلوں نے اسرائیل میں کوہرام مچایا تھا تب ہی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ اس حملے کا انجام ایران کو بھگتنا ہوگا اس نے اسرائیل پر حملہ کر بڑی گلتی کر دی پچیس دنوں کے بعد اسرائیل نے ایران سے اس مسائل حملے کا حساب چکتا کر ہی لیا اسرائیل کے سو فائٹر جٹس نے اڑان بھری اور ایران میں کوہرام مچا دیا اسرائیلی حملے سے ایران کے تین راج دہل گئے ایران میں اسرائیل کا دیز آف ریپیٹنس ایران میں ہوئے اپنے آپریشن کو اسرائیل نے دیز آف ریپیٹنس نام دیا یعنی پسچہ تاپ کے دن اسرائیل نے اپنے حملے سے ایران کو یہ حساس کر آیا کہ اس پر مسائل حملہ کرنا اس کی کتنی بڑی گلتی تھی اور آج وہ دن ہوا حملے ہوتے ہیں ایر سٹائک ہوتی ہے مسائلوں سے حملہ کیا جاتا ہے لیکن یہ حملہ پوری طرح سے آئی آر جیزیز کے سیٹیلمنٹس پر سیمیت رہتا ہے یعنی پریزیزن ایر سٹائک ہوتی ہے سیویلینز کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے نیوکلیر فیسیلٹیز اور آئر فیسیلٹیز کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے یعنی اسرائیل کی طرف سے صاف سندیش ہے کہ وہ ید کو بڑھانا نہیں چاہتا ہے اس نے بدلہ لے دیا ہے اب یہ ایران کے اوپر ہے اسرائیل نے اس آپریشن میں اپنے جن ہوای یدھاؤں کو اتارا ان کی اگوائی کی اس کے ایف تھرٹی فائی فائٹر جیٹ نے جسے دیش کی رکشہ پرنالی کا ایک اہم ہتھیار مانا جاتا ہے ایک ایسا ہتھیار جس کا مقابلہ دنیا بھر میں نہیں ہے ایران میں ایف تھرٹی فائیب نے مچائی تباہی امریکہ کی لاکھ ہیڈ مارٹین کمپنی کے بنائے ایف تھرٹی فائیب کی گلتی دنیا کے سب سے خطرناک ایسٹیل سپائٹر جیٹ میں ہوتی ہے پانچویں پیڑی کے اس بیمان کو نگرانی سے لے کر الیکٹرونک یدھ اور خفیہ جانکاری تک کئی طرح کے آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں اسرائیل نے اپنی ضرورت کے مطابق بدلاؤ کر اسے اور خطرناک بنا دیا یہ وہی ایف تھرٹی فائیب فائیٹر جیٹ ہے جس نے ہجب اللہ کے سرگنا نصر اللہ کو اس کے ہی پاتال لوک میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کی خاصیت جان آپ دانتوں تلے انگلی دبا لیں گے اس کی تقنیق اور مارک شمتہ اسے دنیا کا سب سے خطرناک فائیٹر جیٹ بناتی ہے یہ دو ہزار کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اس کی رینجی کئیس سو کلومیٹر تک ہے یہ اپنے ساتھ آٹھ ہزار اکسو ساٹھ کلوگرام ہسیار لے جا سکتا ہے ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ میں یہ ویمان سکشم ہے اسٹیلز فیچر کے چلتے کوئی بھی رڈار اسے پکڑ نہیں سکتا کسی بھی موسم میں یہ اڑان بھر سکتا ہے زمین اور ہوا میں ٹارگٹ کو نشٹ کرنے کی اس میں طاقت ہے سینسر اور انفرمیشن کو ایک ساتھ جوڑنے کی ادھوچ شمتہ سے یہ لیس ہے اسرائیل میڈلیشٹ کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کے پاس F-35 فائٹر جیٹس ہیں نئی سینسرز تقنیق اور تیز رفتار کی وجہ سے آدھنک ہوایی یدھ میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور اسرائیل کے اس کردار کا ایران کے پاس کوئی جواب نہیں ہے F-35 کے ساتھ ایران پر حملے میں F-16 نے بھی اہم رول پلے کیا F-35 نے حملے کا راستہ تیار کیا اور F-16 نے ایران کی سیما میں گھز کر دنہ دن بم برسا دیے F-16 کی گنتی دنیا کے سب سے بھروسے مند اور سرکشت لڑاکو بیمانوں میں ہوتی ہے اسے بھی امریکی کمپنی لاکھیٹ مارٹین نے بنایا ہے اسرائیل نے اپنی ضرورتوں کے مطابق اس بیمان میں بھی بدلاؤ کیے ہیں کہا جاتا ہے کہ F-16 کی جنگی مورچے پر آمد مطلب ہوتا ہے جنگ میں پاور بیلنس کا بدل جانا اس کی خاصیت بھی جان لیجئے سنگل انجن والا یہ ملٹی رول لڑاکو بیمان ہے یعنی یہ کسی بھی طرح کیا آپریشن کو انجام دے سکتا ہے یہ 2145 کلومیٹر پر زیگھنٹے کی رفتار تھی اڑ سکتا ہے F-16 کی رینج 42 کلومیٹر تک ہے یہ 15235 کلومیٹر کی اونچائی تک جا سکتا ہے 84 کلومیٹر کے دائرے میں 20 ٹارگیٹ کو ایک ساس ڈیٹیکٹ کر انہیں نشٹ کر سکتا ہے F-16 بیمان کسی بھی موسم میں اور رات میں بھی زیادہ سٹیکتہ کے ساتھ حملہ کرنے میں سکشم ہے F-16 کی اسی طاقت کے دم پر اسرائیل نے اپنا مشن بدلہ پورا کیا اسرائیل کے ان دونوں بیمانوں نے ایران کے تین پرانتوں کے پانچ شہروں کو دہلا کر رکھ دیا ایران کے بیش ٹھکانوں پر ان دونوں فائٹر جیٹس نے تین گھنٹے تک بم برسائے تین چرنوں میں حملے کو انجام دیا گیا حملے کی پہلی لہر میں کم سے کم سات دھماکوں کی آواز سنی گئی جس سے پورے ایران میں دہشت اور خوف پہل گیا اسرائیلی سینہ کے حملے پر ایرانی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے دکشن پسچمی تہران میں سینے پرسی شانوں پر کیے گئے پروجیکٹ ٹائل اٹیک کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیا ساتھ ہی ایران نے دھمکی بھی دی ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کی قیمت چکا نہیں ہوگی اسرائیل کے اور سے مسائلوں کی بہوچھار کے بعد سوسل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوشٹ میں ایرانی سینہ نے مسائل لانچروں کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہمارے پاس سبھی لانچر کے بکلپ موجود ہیں اسرائیل کو ان کے سواگت کے لیے تیار رہنا چاہیے حالانکہ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے حملے کو ناکام کر دیا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹ سے چھوڑی گئی مسائلوں کو اس کے دو ائر ڈیفنس سسٹم نے ناکام کر دیا اسرائیل نے بیتی رات ایران پر اب تک کے اتحاس کا سب سے بھیش اور ہوای حملہ کیا ہے اسرائیل کے مطابق ایئر اسٹرائک میں لگ بھگ سو ویمانوں کا استعمال ہوا حالانکہ ایران کے مطابق ایر اسٹرائک اس نے ناکام کر دی ہے اس کے فائٹر جیٹ سے چھوڑی گئی مسائلوں کو اس کے دو یوت دھاؤں نے ہوا میں ہی نے سنابوت کر دیا ایران کے مطابق اس کے باور 373 اور S300 مسائل ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی حملے کو ناکام کرنے میں اہم بھومی کا نبھائی ایران کی ایرنا نیوز ایجنسی نے ایک ویڈیو پوشٹ کیا ہے کسید طور پر ہوا میں ہی اس ویڈیو میں ٹارگیٹ تباہ ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھئے ویڈیو ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کی آکرامک کاروائی کو سفلتا پوربک روکا اور اس کا مقابلہ کیا جس سے حملوں سے سیمت نقصان ہوا ہے ایران کو S300 مسائل ڈیفنس سسٹم روس سے حاصل ہوا ہے اس کی خاصیت کی بات کریں تو یہ 160 کلومیٹر دور تک کے ٹارگیٹ کو پہچان کر انہیں نشٹ کر سکتا ہے 30 سے 40 میٹر پر 30 سیکنڈ کی سپیڈ سے آنے والے لکشے کو یہ نشٹ کر سکتا ہے 1200 میٹر پر 30 سیکنڈ کی سپیڈ سے اڑنے والے لکشے کو بھی یہ تباہ کر سکتا ہے ایک ساتھ پانچ ٹارگیٹ یہ دھوست کر سکتا ہے ایر ڈیفنس ایران کی ایک کمزور کڑی ہے اس کے پاس دشمن پر حملے کے لیے مسائلوں کی طاقت تو ہے لیکن آسمانی سرکشہ کے لیے ایر ڈیفنس سسٹم کی کمی ہے اسرائیل سے برستے تناؤ کے بیچ S300 مسائل ڈیفنس سسٹم اسے روس سے حاصل ہوا ہے اسرائیلی فائٹر جیٹ کے سامنے ایران کا جو دوسرا یودھا مورچے پر ڈٹا تھا وہ تھا باور 373 مسائل ڈیفنس سسٹم ایران نے اپنے مہتوپونڈ سین اور پرمانو اسثلوں کی سرکشہ کے لیے ایک مضبوط ایر ڈیفنس سسٹم تیار کیا ہے اسی کا نام ہے باور 373 باور 373 ایران کا سو دیشی ایر ڈیفنس سسٹم ہے ایرانی سینہ کا دعوہ ہے کہ باور 373 ڈیفنس سسٹم 300 سے 400 کلومیٹر دور تک ہوای لکشوں کو بھیدنے میں سکشم ہے اس ڈیفنس سسٹم کو حال ہی میں ایرانی سینہ دیوس کے موقع پر آیوجیت پریڈ میں سارفجنک کیا گیا تھا یہ 300 کلومیٹر دور کے لکش کا پتہ لگا کر انہیں نشٹ کر سکتا ہے اس میں سید 4 مسائلیں لگی ہوتی ہیں باور 373 کو لنبی دوری اور بہد اوچائی والے فائٹر جیٹ، گائیڈڈ مسائلوں اور ڈرون کا پتہ لگانے اور نشٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لکش کو ٹریک کرنے اور روکنے کے لیے اس میں رڈار اور آپٹیکل سینسر لگے ہوتے ہیں ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے ایر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی حملہ ناکام کر دیا ہے حالانکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایر ڈیفنس سسٹم کو پرکھنے کے لیے ہی یہ حملہ کیا تھا تاکہ آگے جب حملہ ہو تو ان سسٹم کو ناکام کیا جا سکے